میں ایک لاکھ افراد کا مذہبی پیشوا تھا پندرہ برس سے کلیسہ میں بطور پادری خدمات سر انجام دیتا رہا کلیسہ کے ساتھ ہی رہائش تھی پھر ایک خواب دیکھا وہی خواب پھر بار بار دیکھا مجھے حکم دیا گیا کہ اپنے لوگوں کو سفید لباس پہناؤ میں نے سوچا کہ سفید لباس تو مسلمانوں کی نشانی ہے بس اشارہ سمجھ گیا میں نے اپنے تمام پیروکاروں کے ہمرا کلیمہ شہادت پڑھ لیا براہیم ریعت شمونت اسلام قبول کرنے والے عیسائی پادری جس نے سعودی بادشاہ کی دوت پر اس سالہج کی سعادت حاصل کی مزد ناظرین اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو سبکرائب کر دے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز مل سکیں شکریہ رچمند نے تین ماہ قبل ایک خواب دیکھنے کے بعد اسلام قبول کیا جنوبی افریقہ سے تعلق رکھنے والے ایک سابق عیسائی پادری ابراہیم رچمند جنہوں نے حال ہی میں اسلام قبول کیا کوئی اس سال سعودی فرمان روہ سلمان بن عبدالعزیز آل سود نے حج کی دوتی تھی رچمند نے تین ماہ قبل اس وقت اسلام قبول کیا جب ایک خدای آواز نے ان کے ساتھ خواب میں بات کی اس کے چرچ کے ہزاروں عیسائیوں نے اس کی پیروی کی اور اسلام قبول کیا اناٹرنیٹ پر سامنے آنے والی ایک وائرل ویڈیو میں رچمند اور اس کے ہزاروں پیروکاروں کو شہادت ایمان کی گواہی کیا اعلان کرتے ہوئے دیکھا گیا اتوار کو سعودی حکام نے رچمند کی ایک اور ویڈیو پوسٹ کی جس میں انہوں نے وہ تجربہ شیئر کیا جس کی وجہ سے وہ اسلام قبول کر رہے تھے وہ کہتے ہیں میں پندرہ سال تک ایک پادری تھا اور میں چرچ میں جماعت کا رہنما تھا جس کے ایک لاکھ پیروکار ہیں جب تک کہ میں نے خواب نہیں دیکھا رچمند نے دیکھا کہ وہ چرچ میں ایک بہت چھوٹے کمرے میں سو رہا ہے وہ یاد کرتے ہیں پھر میں نے ایک الہی آواز سنی جو مجھ سے کہہ رہی تھی اپنے مردوں سے کہو کہ سفید لباس پہنے اگلے دنوں میں رچمند نے بار بار یہ خواب دیکھا ہے ہر بار آواز مضبوط ہوتی گئی اس کے بعد رچمند چرچ گیا اور اپنے پیروکاروں کو خواب کے بارے میں بتایا تین مہینے پہلے میں نے اسی چرچ میں شہادت کا اعلان کیا تھا اور انہوں نے میری بات کی تائی کی اور اسے دھورایا بعد میں میں نے ایک مسلمان بھائی کو ہمارے پاس آتے دیکھا میں نے اسے بتایا کہ میں نے ہمیشہ اس کا انتظار کیا تھا میرا خواب تھا کہ وہ یہاں آئے گا وہ کہتے ہیں انہوں نے حج کے لیے آنے کے بارے میں کہا کہ جب مجھے پہلی بار حج کے لیے بھولایا گیا تو مجھے یقین نہیں تھا میں نے سوچا کہ میں نہیں جا سکتا لیکن اب میں یہاں ہوں ویگمبر اسلام کے نقش قدم پر چل رہا ہوں اور میرے لاکھوں لوگ روشنی کو دیکھنے کے لیے ان قدموں پر چلیں گے چند روز جنوبی افریقہ کی ایک ویڈیو آئی تھی جس میں پادری سمیت چرچ کے تمام سنکروں بیروکار بیق وقت کلیمہ پڑھ رہے تھے تو یہ صاحب ہیں اس چرچ کے پادری جن کی وجہ سے پورا کلیسہ ایمان لے آیا اب یہ حج کی سعادت حاصل کرنے مت کا مکرمہ میں پہنچ چکے ہیں ارز مقدس پر قدم رکھ کر ہی ابراہیم صاحب سجدہ ریز ہو گئے موسیقی 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 موسیقی